میں نے وارڈو کھلنے میں لگا دیا ہے کہ نہیں لگایا کلینڈر کہیں سے کھول دیا ہے میں نے i'll have to see کہ کہیں پہ for some reason وارڈو کھلنے میں میرے پاس کافی ٹائم لیتا ہے anyway so ہم نے ایک چھوٹا سا ڈیزائن منایا جس میں ہم نے zinc processor instantiate کیا جو کہ ایک ہارڈ ip کے طور پر fpj پر موجود ہے تو ہم use کرنا چاہیں تو ہمیں block design کے اندر zinc کا processor لگانا بڑتا ہے پھر ہم نے block automation use کی جسے اس نے automatically اس کو ddr سے بھی connect کر دیا اس نے اس کو جو بھی board presets تھے جن کے ساتھ اس نے connect کر دیا کہ جونسی آئے اس نے connect کرنی اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے LEDs اور switches کو connect کیا using AXI GPIO ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کو بیج میں کہہ رہا تھا کہ ابھی فکر نہ کریں بعد میں اس کو discuss کر لیں گے for example AXI کیا چیز ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے جس کو ہم نے census کے دوران briefly discuss کیا آج ہم اس کی تھوڑی سی detail میں فردر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو AXI GPIO کے ثروہ ہم نے LEDs کو connect کیا ہم نے switches کو connect کیا اور پھر ہم نے Xilinx کی software development kit کے اندر ایک چھوٹا تھا پروگرام لکھا جو کہ پڑھتا تھا کہ اس وقت switch پہ کیا input آ رہی ہے اور اگر وہ کسی switch والی input one ہوئی ہے تو اس سے corresponding LED کو on کر دیتا تھا اور اسی طرح یو آرٹ کے ساتھ ہم نے connect کیا آپ نے اس کو board کو یعنی جو ہماری USB cable ہے وہ یو آرٹ کے طور پہ بھی use ہوتی ہے یو آرٹ بسیکلی ایک serial interface ہے ایک sincronous serial interface ہے جس پہ آپ bits کو ادھر ادھر transfer کر سکتے ہیں تو وہ بھی بنا بنایا ہے اس کے اندر موجود تھا جس کے ذریعے ہم نے جو software تھا جو arm کے اوپر چل رہا ہے اس نے print کیا اور وہ print ہم دیکھ سک رہے تھے کہ اگر میں push button press کروں one تو button one is pressed push button zero کریں تو button zero is pressed یہ لکھا ہوا رہا تھا سو یہ چلتے ہوئے running example بہت جلدی سے یعنی کہ ہمیں تو پھر بھی ہم نے کیونکہ ہم اس کی explanation بھی ساتھ کر رہے تھے لگر اگر آپ اس کو اپنے free time میں کریں تو it generally takes 15 to 20 minutes جس میں آپ کی ایک running example ready ہو جائے جس میں ایک software part بھی ہے hardware part بھی ہے اور یہ آپ کا ایک اچھا starting point ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ جو میں نے کام کر رہے ہیں میں اس میں سے کچھ چیزیں اڑا دوں اور اس کے بجائے اپنا logic لگا دوں اور اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں اچھا لیکن کیونکہ آپ zinc کے ساتھ frequently deal کر رہے ہیں تو آپ نے اکثر بیچ میں ایک سائی کے لفظ اکثر use ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس کے اوپر آج ہم کچھ discuss کرنا چاہیں گے لیکن ہم جو last discussion تھی ادھر سے continue کرنا چاہیں گے جس میں ہم نے کہا تھا کہ interfaces کام کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے so interfaces ہوتا ہے کہ کوئی بھی multiple devices ہیں وہ دوسرے سے کس طریقے بات کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا کہ we may start with this کہ میرے پاس ایک device A ہے اور ایک device B ہے ٹھیک ہے A نے B کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پنکھا آ جانا اس کو ایسا کر دے جوان بند ہے گرم کھون ہے لیکن چلو خیر ہے ہم بڑے بند ہیں تو ہمارا گلہ بیٹھتے ہیں کبول جاؤں اوکے so A نے B سے بات کرنی ہے کسی طرح ٹھیک ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اگر A نے B کو کوئی data بیجنا ہے ہم درمیان میں تاریں اپنی مرضی سے لٹسے لگا سکتے ہوتے تو کیا کرتے ہیں ایک تار لگا جاتے ہیں ادھر سے ادھر ٹھیک ہے اس تار کے اوپر میں کیا کرتا میں نے لٹسے ادھر میں نے کوئی bits بیجنی ہے 1 0 1 1 0 0 0 1 کرتا کرتا ہے کوئی bits ٹریم ہے جو میں اس کو بیجنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے multiple bits ہیں جو میں بیجنا چاہتا ہوں تو میں ایک تار لگا جاتا اور اس پر جب میں نے 1 بیجنا ہو تو میں اس کو higher کر دوں اور 0 کرنا ہے تو low کر دوں سب سے پہلا تریکہ ذہن میں آتا ہے 1 کو higher کر دوں 0 کو low کر دوں لیکن آپ کتنی در کے لئے ایک نہیں یہ question آجائے گا 1 کو تھوڑی در کے لئے کروں وہ تھوڑی در کتنی ہوگی وہ microsecond ہوگی nanosecond ہوگی picosecond ہوگی یا وہ کہتے ہیں ایک second ہوگی تو یہ question آجائے گا سو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈیٹا کی جو bit ہے اس کے ذات clock بھی بھیج دوں ٹھیک ہے تو اور میں یہ guarantee کروں کہ جب بھی clock کا rising گا جائے گا کہ میں اس کو clock تو اس طرح چل رہا تو میں اس کو falling edge پر ڈیٹا لکھوا دیا کروں گا تو جب تک تمہارا rising edge جائے گا اس سکتے وہ ڈیٹا کچھ نہ کچھ stable form میں پہنچ چکا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کی لینس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو آپ just make sure کہ آپ کی تاروں کی لینس پر قریب قریب کی ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ interfere نہیں ہو رہے تو اس کا ملدہ ہے کہ میں آپ کو clock کا signal بھی ساتھ بھیج رہا ہوں اور ساتھ میں ایک bit بھیج رہا ہوں اور وہ bit جب 1 ہوا کرے گی rising edge of clock پر اس کا میں نے آپ کو 1 بھیجا اور اگر وہ 0 ہو گئی تو 0 بھیجا تو پہلا تو آپ کو یہ ذہن میں جو خود common sense سے آیا ہوا تھا what if کہ میں data نہیں بھیجنے چاہتا یہ بھی دول سکتا ہے کہ میں data ہی نہیں بھیجنے چاہتا تو کبھی میں بھیجنے چاہتا ہوں کبھی میں تو if I want to control کہ یار نہیں 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 ہر clock edge پہ تم نہ اٹھاؤ میں تمہیں جب بھیجنے تو میں بتا دوں گا جب میں نہیں بھیجنے تو اب مجھے کیسے بتانا چاہتا ہے مجھے ایک اور signal ساتھ add کر دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے جو کہ enable ہو جائے ٹھیک ہے data enable ہو جائے normally ہم اس کو کہتے ہیں valid ٹھیک ہے کہ data valid بھی ہے یا نہیں ہے اگر valid ہے تو اس کا مطلب ہے اٹھا لو اگر valid کا signal بھی 1 ہو اور clock کیج آجے تو اس کا مطلب ہے میں نے bit بھیجی ہے ٹھیک ہے اور اگر valid کا signal 0 ہو اور clock کیج آجے اس کا مطلب ہے میں نے کوئی نہیں bit بھیجی تھی clock edge کھوزرنے دو کچھ نہیں کرو ٹھیک ہے تو B کو سمجھ آجے کہ اس valid سے bit آئی بھی ہے یا نہیں ہے یہاں تک چیز سمجھا رہی ہے تو اس کے اور نام بھی باس کا لوگ اس کو stroke کہہ دیتے ہیں باس کا enable ہی کہہ دیتے ہیں اٹھیک ہے لیکن اکثر valid کا لفظ یوزر ہوتا ہے ایسے signals کے لیے ہو سکتا ہے کہ B جو نسبت سلو ڈوائس ہو اور یہ فاس ڈوائس ہو ٹھیک ہے یہ data کو پکڑ ہی ہو لیکن اس نے اس کو آگے جس طرح بھی استعمال کرنا تھا تو یہ اس کو بتانا جاتا ہو پائی باس کر ٹھیک ہے وہ data آگیا تھوڑی در سبر میں خالی کر لوں اپنے پرانے data کو دیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں اندر کیسے بھی کریں اس کو بتانے کا کیا طریقہ ہو اس کو بتانے کے لیے یہاں سے ہم ایک signal اس کو دے سکتے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ready کا signal بتا دیں کہ اگر میں ready ہوں تو اس کا اندر بھیج دو اگر میں ready نہ ہوں تو اس کا ملتا ہے کہ میرے پاس جدھر بھی دیڑا رکھنا تھا وہ جگہ فل ہوگی ہے تو اب جب تک میں اس کو استعمال نہ کر لوں تھوڑی دیر انتظار فرمیٹ تو جا رہے ہیں کہیں پہ مسئلہ آرہا ہے باز کا کیا چلو ٹھیک موبائل ادھر پڑا ہوا تو لے اوکے سو یہاں تک چیز کلیر ہو رہی ہے کہ بھئی جس طرح اس نے کہا تھا کہ بھائی ڈیڈا میں نہیں بھیج رہا تو یہ بھی کہہ سکے کہ میرے پاس جگہ ختم ہوگی تھوڑی دیر بعد بھیج دے نا میں ریڈی کو دوبارہ ون کر دوں ٹھیک تو ہو سکتا ہے شروع میں یہ ریڈی کو ون رکھے جیسی کچھ ڈیڈا آنا شروع ہو تھوڑی دیر بعد جب فل ہو جائے وریڈی زیرو کر دیں ریڈی زیرو سو اب ہمارا ڈیٹا اور ہم اور بھی کچھ کام کر سکتے ہیں مثال کا طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں ہم ایک بیٹ کے بجائے ملٹیپل بیٹ بھی کٹھی بھیج سکتے اس میں ڈالنی چلے ہمارے لجسٹک کے اشیو کچھ حواظ کیا بہت زیادہ شرشر آرہی ہو کے رہے ایک سیکنڈ ڈرو ہو جاتا ہے میری دھاڑی رسطے میں رکاوٹ بن رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہاں کتنی دیر بعد ہوتا ہے ایک سیکنڈ نہیں کتنی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے چلو پھر میرا چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو بھی وجہ تھے ٹھیک ہے ایک ڈیر سیکنڈ سے تو ہمیشہ اتنا مسئلہ نہیں پڑے گا پھر اس کا ہلہ سنتا رہی ہے تھوڑی دیر بعد آواز آنا باندی ہو جائے اور ہم اس کو پھر آس ہوگی ایسا چیز سمجھا بھیجتے کئی دفعہ یعنی دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس ریڈ پہ آ رہا ہوگا تو ہم صرف ڈیٹا ہی بھیجتے ہیں لیکن clock recovery کی scheme ادھر کوئی لگا جتے جس سے clock اپنا sink کر سکے ٹھیک ہے لیکن وہ فیلحال نہیں کلاغ بھیج دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رائزنگ یا فالنگ ایچ کوئی convention ہم نے agree کر لی اور اس کے اوپر ہمارے پاس data آجے گا پھر ہم نے کہ اگر source نے روکنا ہے کہ بھئی نہیں بس data نہیں ہے بھی اپنی مرضی سے اپنے speed کے حساب سے بھیجنے چاہتے ہیں clock could be much faster لیکن ہو سکتا data اتنی speed پہ نہ ہو ہمارے پاس تو wallet کا signal ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اگر فل rate بھیجنے کو 1 کر دیں گے تو ہر cycle میں data شروع ہو جے گا اور receiver اگر کچھ slow ہوا تو بھی بتا سکے کہ یار دوسرا ہم یہ کر سکتے کہ data کی width بڑھا سکتے ہیں data بھی ہم ایک bit بھیج رہے تھے ہم کہیں نہیں میں بتس بتس bit گھٹے بھیج جاتا ہوں تو میں اس کو 32 bit کر دوں تو initially اسی طرح سے interfaces چلتے رہے یعنی interfaces میں ہوا کہ کچھ شروع میں single bits سے start ہوگئے یعنی زیادہ bits کے ہوگئے لیکن جو پرانی PCI بس تھی جس پہ آپ کی devices لگتی ہیں کمپیوٹر کے اندر تو جو devices لگتی تھی 32 bits کی بس ہوتی تھی تھی کٹھے ٹرانسفر ہو جاتی تھی ہر clock ایچ لگ کچھ اردھے بعد لوگوں کو یہ چیز realize سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے تو آج کل جو زیادہ تر پیسے standards ہیں وہ serial ٹھیک ہے دیکھ آپ جو نئی PCI Express ہے وہ serial interface ہے آپ نیٹ ورک کا serial interface آپ USB universal serial serial interface ہے serial interface میں آپ ایک ایک bit کر کر ہی بھیج رہے ہوتے ٹھیک لیکن اس میں ڈیفرینشل signaling میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ایک bit بھیج نہیں ہے وہ اصل میں آپ ہم نے ایک wire لگائی ہے اس میں آپ ایک کے بجائے دو wires لگا رہے تھے پہلے ہم یہ کرنا جا رہے تھے bits کو کام کریں ہم الٹا بڑھا رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے آپ کرتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پہ one بھیج دیا تو آپ پہ plus one بھیج دیا اس پہ minus one یا جو بھی plus high volt اور یہ plus low volt آپ کہہ اور اگر آپ نے zero بھیج دیا اور اس پہ plus بھیج اب آپ دو signal جا رہے ہیں ایک high جا رہے ہیں اور ایک low جا رہے ہیں تو ان دو کے difference سے آپ نکال نہیں کوشش کرتے ہیں کہ one بھیج تھا یا zero بھیج تھا تو اس میں آپ زیادہ clock rates achieve کر پاتے تو یہ جائے تو اس میں آتا رہتا اور بڑے long distance ہوتی ہیں اس میں اس طرح کا pair ہوتا ہے جس میں اس طرح آپ signal بھیج رہے ہیں کہ ایک میں low بھیج رہے ہیں اور اس کو twist کر کے نا وہی والی cable تھوڑی long distance پہ بچھاتے ہیں اور وہاں ہوتا کام rate ٹیلی لیکن بعد میں یہ چیز ریالائز ہوئی کہ چھوٹے boards پہ بھی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ communicate کرنا ہے تو دیفرینشل signaling کافی faster clock پہ چل سکتی ہے اور اگر بات یہ ہے کہ یا ہم bits پہ ڈالیتے یا fast curling clock دونوں سے مقصد تو ایک یہ چیز ہو رہا کہ آپ کی زیادہ bits ایک وقت transmit ہو رہی ہے کہ اگر میں اتنی دیر میں transmit کر رہا تھا اس میں ایک ایک bit کر چون سے transmit کر لہوں تو میرے پاس 32 سے زیادہ double bandwidth achieve ہو جائے گی کائی بس کو سمجھ لیں جس طرح بس جا رہی ہوتی بڑی جس میں بندے بیٹ بیٹ جا رہے ہیں بندوں کے بیٹ سمجھ بیٹ جا رہی ہے اور اس signaling کو سمجھ لیں کہ آپ speed car ریس car پر جا رہی اور multiple racing cars جو speed پر جا رہی ہیں اور بہت ساری bits transmit کر رہی ہیں and you can actually align them pretty well کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لگا کے بہت ساری بھی بھی ہم اس کو خود نہیں touch کہ زیادہ جب آپ fpga پر differential signaling تو اس کے لئے انہوں نے اس کو واپس zero one میں convert کرنے کے لئے buffers دیئے تھے جن کے آگے جو کہ یہ دیفرنشل signal لیں پر آپ کو normal signal لکال کے دے دیں کہ پیچھے سے one آرہ تھا یا zero یہ تو تھا ہمارا interface جس میں ایک بندے سے دوسرے کی طرف bits transmit کرنی تھی یہاں تک سمجھ آگی بات next چیز یہ ہے کہ normally جب ہم computer کی بات اس میں ان میں سے ایک entity آپ کا cpu ہو سکتی ہے جس میں بات چیز نہیں لیکن cpu اس طرح سے bits نہیں پھینک رہا ہوتا cpu جو ہے وہ چیز وں ریم سے ریڈ یا ریٹ کر ریجسٹر میں چیزیں لاتا اور اس پر گز آگ ریم سے ریڈ ریٹ کرنے کے لیے امومن اس کی load ورڈ یا store ورڈ اس قسم کی instruction ہوتی ہیں جو ریم سے ریم پر لکھانے کے لئے ریم کی طرح اگر باقی ڈیوائس سے بھی کوئی بات چیت کرنی ہو جو ریم کے علاوہ ہیں وہ بھی کمپیوٹر جو ہے وہ ایز ایز میموری میپ ڈیوائس دیکھ رہا ہوتا ہے سو میموری میپ ڈیوائس کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو پی سی سے لکھوانا یا پڑھنا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو اپنے پڑھیں جس طرح ہم ریم کے اوپر ریڈ یا رائٹ کرتے ہیں اس طرح آپ کسی ایڈریس کے اوپر جا کر لکھ رہے ہیں یا کسی ایڈریس پہ پڑھیں تو نورملی جس طرح ہم نے جو لاس کلاس میں کوڈ لکھا اس میں ہم نے جا کر کسی ایڈریس سے جا پڑھا تو ہمیں پتا چل گئے کہ سوچ کے اوپر انپٹ کیا رہی ہے تو اصل میں کیا تھا کہ سوچ آن آف ہو رہے تھے ان سے چار بٹس آرہی تھی وہ چار بٹ آگے ایک 32 بٹ کے ریجس کے اوپر ماب کیوئی تھی اور وہ جو ریجس تھا وہ ایک ایک فنکشن call کیا جو read کرتا تھا ایک اور function call کیا جو write کرتا تھا تو ایک address اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو اس function کے اندر ایک specific address سے read کرتے تھے اور وہ کیونکہ بلکل وہ step by step follow کیا تھا تو اس نے ان کو جو address وغیرہ کیا تھا وہ ہم اس کی detail میں نہیں کیونکہ ہم نے بنی نی example چلائی لیکن آپ اس example code میں فردر اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ اس address بھی مل جائے گا کہ اچھا switch کا address تھا وغیرہ جگہ اور اس کا address تھا جو led 's کا تھا اور اس address پہ جب بھی read write کریں گے تو led پہ کریں گے تو on off ہو جائیں گے switch read کریں گے تو switch value off read کر سکھ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیز ہم اوپر کر رہے تھے یہ stream of data جارہی تھی ایک device نے دوسری device کو stream of data بھی جائے یہ دوسری چیز ہے جس میں memory کی طرح نظر آئیں اس کو ہم کہتے ہیں memory mapped interfaces اور اکثر جب کسی system میں processor involved ہوتا ہے آپ کا computer ہے یا processor embedded processor ہے جیسرہ zinc ہم use کریں تو processor جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے وہ memory mapped devices کے طور پر دیکھ سکتا ہے اس نے کسی چیز سے بات کرنی ہے تو کسی memory پر لکھوائے گا اس نے اگر screen پر کچھ display کرنا ہے تو کسی graphics card پر بات کرنی ہے تو وہ buffer ہوگا جس میں جا کر لکھوائے گا یہ چیز screen کے اوپر display کر دو ٹھیک ہے تو اگر اس نے network پر کچھ بیجنا ہے تو ایک memory میں اس کو space ملی ہوگی جس میں وہ buffer پر جا کر لکھوائے گا اور اس کو کہے گا یہ والا packet آگے send کر دو ٹھیک ہے اگر keyboard input لینی ہے تو کسی address جا کے پڑھے گا کی board سے جو کریکٹر آیا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جا کے پڑھے گا کسی memory والی جگہ پر اس memory والی جگہ کو convert کر دے گا to serial یا اس طرح وہ ہم کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم نے دو چیزیں پڑھ لئی ایک ہم نے دیکھ لیا normally interfaces کیسے کام کرتے ایک ہم نے دیکھ لیا کہ interfaces میں بھی آپ کے پاس دو قسمیں بن گئی ایک آپ کے بن گیا streaming اور ایک آپ کے پاس بن گیا memory map ٹھیک ہے تو عموم mostly اس طرح سے آپ کی devices connected ہوتی ہیں ٹھیک ہے so generally جو آپ کا ایک کمپیوٹر ہوتا اس میں پھر پروسسر کی ایک peripheral bus ہوتی ہے جس پہ یہ ساری devices لگتی ہیں جس دنہ جو PCI ہے وہ ایک peripheral bus ہے شروع کی بس جو ہوتی تھیں وہ shared ہوتی تھیں اس پہ زیادہ lines ہوتی تھیں 32 bits آ رہی ہیں 32 bits جا رہی ہیں تو 32 lines shared ہوتی تھیں اس پہ مختلف devices لگی ہوتی تھیں مثال کے طور پر یہ آپ کا processor ہے جو اس کو control کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ساون card لگاؤ جو PCI device ہو ہو سکتا ہے آپ کا network card لگاؤ یہ بھی آپ PCI device ہو ٹھیک ہے اور different system کی چیزیں نہیں اب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے جس طرح آپ نے یہ والی چیز دیکھی اس طرح ادھر بھی اس طریقے ہی بات ہوتی ہے کہ عموما ایسی جو buses ہوتی ہیں نا master slave configuration میں چل رہی ہوتی ہے so master slave کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو receive کر respond کر سکتے اچھا اب ہوگا گیا یہ multiple devices جب آگئیں ادھر تو A اور B دو devices تھی تو ہم نے اس کو ایک دو changes کی ایک تاکہ memory map device بنا دیا ایک تاکہ ایک زیادہ devices لکھانے میں کہتا ہوں کہ اس one step at a time کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک memory map device اگر لگی ہوتی تو کیا ہوتا کہ میرے پاس یہاں پر کوئی processing کرنے کی چیز ہوتی پروسسر لگا ہوا الٹ سے اور وہ آگے بات کر رہا ہے device A سے جو memory map device ٹھیک ہے تو memory map device کا مطلب ہے کہ یہ کسی طرح اس کو بتائے گا کہ میں کسی address کے اوپر کچھ data لکھوانا ہے ٹھیک تو ہمیں ایک address چاہیے ہمیں data چاہیے ٹھیک اگر یہ بلکل simple قسم کی memory ہوتی تو اس کے کیا signal ہونے تھے ادھر سے ایک address جا رہا ہوتا ادھر سے data جا بھی ہے یا نہیں پھر اگر read کرنا ہو تو ادھر سے data واپس آ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے جو ایک memory کے signals ہوتے ہیں جنرلی جو local چھوٹی RAM ہوتی ہیں اس RAM کہتے ہیں جو chip کے اوپر ہوتی ہیں ان کے signal یہ ہوتے کہ address data read enable data out کہہ لیں یا read میں جب بھی اس کو لکھوانا ہے میں کسی رائزنگ آج آج پہ ایک address دوں data بتاؤں کہ یہ data لکھنا ہے اور یہ write enable دوں تو اس کے اوپر لکھا جائے اگر میں read کرنا تو میں address دوں اور write enable کو zero کر دوں یا یہ بعض read enable کا signal ہوتا ہے ٹھیک تو تو normal جو on chip prams ہوتی ہیں کئی دفعہ ہم ہمیشہ read کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جب address دیا اسے read تو کری لو لیکن off chip جو ہوتی ہیں ان میں read enable بھی دہتے ہیں کہ read کر لو ٹھیک ہے تو یہ جواب میں مجھے ایک آج cycle بعد یا اس نے بتایا ہوگا کہ اتنی minimum یہ چیز چاہیے اگر میں یہ کرنا چاہوں تو اس پہ مسئلہ یہ data اور address ہیں یہ moment single bit کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ address depend کرتا کہ اس کے اندر کتنی memory ہے جتنی deep memory ہے اس کے حساب سے اکثر 32 bit کا 31 down to 0 یہ ہو گیا 31 down to 0 وہ اس طرح کرتی تھی کہ ایک 32 bit کی line بنائیں گے اس پہ یہ کریں گے کہ address اور data بجائے دو لہذا line ہیں رکھنے کے آپ ایک cycle میں مجھے address بیج دینا اس سے اگلے cycle میں data بیج دینا اس ہی طرح جب آپ نے read کرنا ہوگا تو جب آپ address بیج رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ مجھے بتاتے نا آپ نے read کرنا یا write کرنا ہے ٹھیک ہے تو یا آپ extra signal رکھنا یا آپ اس ہی دینا وہ اس طریقے سے چلتی تھی کہ آپ سنگل ایک 32 bit کی لائن ہے انہی کے اوپر بتا دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس ہی اوپر آپ بتا دیں گے address کیا ہے اس کے بعد آپ نے time کے اندر clock cycles میں define کر لیا کہ بھائی کتنی پہلے آئے گا address پھر پہلے command آئے گی پھر address آئے گا پھر ڈڈا آجے گا جو بھی آپ نے اس قسم کا standard define کر ٹھیک میں ابھی exact standard details میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم اس میں interested نہیں ہے کیونکہ اس میں سے جو زیادہ تر کام ہے وہ automatically ہو جائے گا so we don't care about it کہ وہ اندر اس نے کیسے کیا but we should have a bigger picture clear کہ وہ ہو کیسے ہے یہ چیز clear ہوگی اب یہ آپ کا memory mapped interface type چیز بن گی مثال کے طور پر اس کے آگے جو device تھی کوئی بھی ہو سکتی تھی یہاں پر میرے پاس fpj board ہوتا یہ کوئی adc ہو سکتا ہے جو کہ analog to digital convert کر تو analog to digital convert کر اگر اس نے تو ہو سکتا ہے کہ میں sampling rate set کر سکتا ہوں کہ کتنے frequency پر sample کرنا ہے زیادہ پر کرنا ہے کام پر کرنا ہے تو وہ sampling rate ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی register ہو جس کو ہم کوئی address دے دیں کہ address number let's say 10 پر اگر لکھا ہوگے اس کا sampling rate change ہوگا ٹھیک میں بھی making up numbers but adc کی data sheet ہوگی اس میں جا کر لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی اور configuration اس کے اندر set کر سکتے PLL ہو سکتی ہے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جس کو configure کر سکیں کہ اس نے کیا کام کرنے ہے تو جو کام کرنے ہوتے ہیں عموما اس کے اندر کچھ یا memories لگی ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہمیں نظر آرہی ہوتی ہیں فلان address پر میں لکھ ہوں گا تو اس دے دیں جو کہ جنرلی اگر آپ چپ کے اندر ہیں پھر ہم یہ ہی کرتے وہاں پھر ہمیں زیادہ تاروں کا اتنا مسئلہ نہیں وہاں میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا سوئر نہیں ہوتا جب آپ چپ سے باہر جاتے ہیں اور کسی اور چپ تک تب کے پاس زیادہ تاریں کر جانا موچ کے لو جاتا ہے تو یہ شروع میں انٹر فیس تھے ان میں 32 64 کی PCI بس ہوتی تھی جو کہ یہ کام کر رہی ہوتی تھی اب بھی بیک ورڈ کمپیٹیبل ہے یعنی آپ کے سوف ویسی نظر آتی ہے لیکن آپ لو ر انڈ پہ سیریل بس بن جس میں وہ point to point connections ہیں سارے اسی configuration میں دوسری چیز ایڈ کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک سے زیادہ devices ہوتی میرے پاس یہ processor تھا لیکن میرے پاس device A بھی تھی اور device B بھی تھی یہ پرانے والے case میں میں سیم بس شیئر کر رہا تھا ایک بس جس پہ یہ ساری چیز انکٹ تھی اس case میں یہ بھی ایک processor بھی اسی کو پر نکٹ تھا یہ ماسٹر تھا یہ transactions کو start کر سکتا transaction مراد ہے read یہ transaction جو انیشلی ہم نے دیکھی نہیں ان سے فرق ہے اس میں ہمارا سا کلمن ڈیٹا بھیج رہے تھے اس میں مجھے جب بھی کچھ لکھوانا ہوتا تو میں ایک address دیتا ہوں اور میں ساتھ data دیتا ہوں اس address پر لکھوا دو یہ data تو اب address ایک extra چیز آگئی ہے جو بتاتی ہے کہ میں کس جگہ پر لکھو ہوں گا سو ان میں پھر یہ کرتے تھے کہ یہ بس کو share کر لیتے کہ اگر اس جگہ پر 0 لکھا ہوا تو A پر لکھا جائے گا اس جگہ پر 1 ہوا تو B پر لکھا سو ہر address ki addresses ہم assign کر لیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک address A ہے یہاں تک address B ہے یہ یہاں تک بات سمجھ جارہی سو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ different devices اپنے آپ کو different addresses assign کر لیں so normally جب PC on ہوتا different devices بتاتی ہیں کہ ہمیں اتنی جگہ space چاہیے تو وہاں پر ایک controller ان کو assign کر ہے ٹھیک ہے تمہاری یہاں سے یہاں تک space جب on ہو جائے تو اس کے بعد آپ device manager میں مزاری devices نظر آ رہی ہیں جن کے ہر ایک address map ہے اور آپ ان کو c code لکھ کر access کر سکتے ہیں جو آپ pc کے اندر different devices لگی ہوئی جو device driver لکھ رہی ہوتے ہیں وہ lower end پر لکھ رہ ہوتے ہیں جو آپ لوگ جب کام کر رہے ہو گے تو آپ امومن higher end کو انہوں نے طریقہ بتایا ہوگا کہ اچھا اگر آپ نے screen پر output کروانی ہے تو c out use کر لیں c out is a higher end mechanism جس میں lower level details نہیں پتا لیکن جب ہم نے c out کروایا تو نیچے screen کے اوپر لکھنا تھا تو driver level پر operating system نے call پکڑی اور آپ کو جو character array تھی اس کو ایک ایک کر جو screen کے اوپر بھیج دیا یا keyboard سے ہم نے higher level پر scene کر لیا تو اصل میں keyboard سے جو inputs جا رہی تھی وہ کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے buffer لگا ہو کوئی جس کے اندر memory میں لکھی جا رہی تھی اور جب میں نے پڑا تو میں اس کو جا پڑ لیا کہ پہلے یہ character آئی 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 میرا وہ number مانگی تو ایسی چیزوں کو ایک اور چیز ہوتی جس میں input output آپ نے کرنی ہے تو وہ ان کے through کرنی یہ بات ابھی تک سمجھ آگی آپ کو کہ اس طریقے سے چیزیں آپس سو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ نے سو یہ جب میں تھوڑا سا complete کر لوں پھر اس پہ دوں master slave کا کیا مطلب ہے کہ address اس کی طرف سے آئے گا data اس کی طرف سے آئے گا slave جو ہے وہ respond کرے گا اگر اس نے کہا read کرو تو slave respond کر دے گا اگر اس نے کہا صرف write کرو تو slave جو بھی data ہو گا اس کو لکھ دے گا اپنے پاس جو بھی اس کے پاس memory لگی ہو یا اس کے اندر ٹھیک ہے یہی pattern follow ہوتا ہے اکثر embedded systems میں آپ کا کوئی processing element ہے جو آگے کسی bus کے ساتھ connect ہے بس جو PC ہمارا جو arm کا processor ہے وہ جس bus کو use کہتے ہیں axi axi bus axi bus arm والوں نے ایک open bus بنائی تھی اس طرح کی multiple buses exist کرتی ہیں جس میں لوگوں نے اسی قسم جس طرح ہم نے signal define اس قسم کے signal define کی ان میں بھی دو طرح کی type axi stream type بلکل ہم ابھی بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے data بھیجا ساتھ ready بھیجا ساتھ valid بھیجا دوسری طرف نے ready بھیج دیا ٹھیک ہے ایک extra اس کے علاوہ signal ہے t last کا یعنی کہ axi stream جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ data valid ready ready جو کہ اس طرف سے آئے گا a b سے اگر بات کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ادھر سے ایک آئے گا t last ٹھیک ہے t last کا ملعب ہے کہ last transaction ہو رہی ہے کہ میں جو data بھیج رہا ہوں اس کی آخری transaction میں کر اس کے علاوہ بھی کچھ signals ہوں گے ملعب for example اگر آپ 64 bit کا data ایک اٹھا بھیجنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 64 64 کر کے بھیجنا شروع کر دیں گے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے جو اصل data بھیجنا تھا 64 کا multiple نہیں تھا تو کیا کرے یہ مستہ بن جائے گا نا کہ آپ parallel میں گھٹا تو بھیج رہے 64 64 bit لیکن اگر آپ چاہتے تھے کہ میں بھیجوں data let's say 123 129 bytes or 130 bytes to 64 bytes چلا گیا اگلی دفعہ 64 گیا تو 128 bits مانگی ٹھیک ہے سو وہ جو اگلی کچھ bytes بچیں گی وہ کیا کریں تو کئی دفعہ پھر آپ یہ data بھیج رہے ہوتے ہیں اگر یہ data let's say 31 down to 0 ہے یا 63 down to 0 اگر 63 down to 0 ہے تو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں byte enable ٹھیک ہے byte enable جو اگر 64 bits ہیں تو اس کا total کتنی bytes ہیں 8 bytes ہیں ٹھیک ہے 8 8 64 تو ہم اس کو 7 down to 0 یعنی 8 bit کا بنا جتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جون جون سی bit 1 ہے اس کا حالہ اتنی byte valid ہے تو اگر میں اس کی ساری bits کو 1 کر دوں گا تو 64 to 64 transfer ہو جائیں گی اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ ساری 0 ہیں صرف پہلی 2 bytes valid ہیں تو اس کا ملدلہ ہے صرف وہ پہلی 2 bytes باقی ان کو discard کر دیا جائیں تو اس قسم کے کچھ اور signal اس کے ساتھ یہ insure کر لیتے کہ آپ data 64 bit multiple نہیں ہے تو still وہ transactions ہو سکتے ہیں اس قسم کی buses جو ہیں وہ جو لوگ embedded میں اپنے processors بنا رہے تھے باقی چیزیں تو لوگ اپنے اپنی بنائی لگے کچھ open buses بھی exist کرتی ہیں جس پہ لوگوں نے بتا دیا کہ اس protocol پہ آپ نے بات کرنی ہے یعنی آپ نے بھیجنا ہو تو آپ پہلے address بھیجنا ہے data بھیجنا وہ ساری جسے define کر رکھ دیں اس پہ جو بھی بات کرے گا آپ اس کے ساتھ connect ہو سکتے protocol important چلنا ہے یہی ایسا DCN ہے جو سب کو مل کر لے لینا چاہیے ٹھیک ہے سب مل کے لے لیں گے ہم سب ہمیشہ لیفٹ پر چلا کریں گے اس طرح جو آنے والا ہوگا اور جانے والا ہوگا اس کی ٹکر آپس میں نہیں ہوگی دوسرا out define کر راؤ راؤنڈ آئے گا تو جو رائٹ سے آ رہا ہوگا ہم اس کو پہلے رستہ دے دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر گز جس کے رائٹ سے آ رہا ہوگا تو ہر ایک کو چانس ملتا جائے گا جنرلی درمیان میں گیپ سا جاتی ہیں ہمیشہ رائٹ سے کوئی آنی رہا ہوتا تو یہ پروٹوکولز ہم ڈیفائن کرتے ہیں لیکن آپ جب کسی اور شہر میں جائیں گے تو وہاں پر کوئی اور چل رہا ہو روز سیڈ اف روز اور وہاں پر آپ کو مسئلہ ہو جائے تو بہتر ہے جتنے گلوبل پر ہو جائے ابھی جیسے رائٹ اور لائف رائف کا مسئلہ ہے پوری دنیا اس پر اگری نہیں ہو جائے تو پھر آپ ایک جگہ اسلام آباد سے ڈرائیونگ لائسنس لیا اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں کسی بھی ملک میں امریکہ میں بھی چلے گئے تو وہاں پر بھی آپ کوئی problem نہیں ہوگا ابھی بھی accept کیا جاتا ہے ایک سائی جو ہے نا یہ بیسکلی آرم بنانے والی کمپنی نے بس بنائی تھی ایمبا بس اس کو کہتے ہیں اور اوپن رکھا کہ سارے لوگ اس کو کمپلائی کر سکیں تو وہ خود دنہوں نے اس سے کمپلائی چیزیں بنانا شروع کرتی تو وہ چونکہ زائلنگس والے اب یہ کرتے ہیں زائلنگس سے کئی ایف پی جی اس میں آرم کی کوئر آویلیبل ہے تو اس کے ذات بات چیت کرنے کے لئے ہم اس ہی پروڈوکول کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو اب جو ہمارا یہ case ہے ہماری ملٹی پروسسر ہے ہمارے case میں موسٹلی یہ ہوگا آرم جو زائلنگس کہیں اور وہ جن سے بات کر رہا ہوگا یہ میں نے آپ بتایا تھا ہمارے پروسسر کے اوپر ہمارا جو ایف پی جی ہے اس میں ایک پروسسر ہے اور یہ ایف پی جی والا پارڈ ہے ایف پی جی والے پارڈ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوں گے ایک ایکس آئی سلیوز بنا سکتے سلیوز ہم ایکس لی ماسٹر بھی بنا سکتے جو کہ پروسسر سے بات چیت کر سکتے وہ دیریکٹ پروسسر کو نہیں جائیں لیکن پروسسر سسٹم پورا جو ہے اس میں ڈی ڈی آر اور اس طرح کی انٹر فیسز بھی شامل ہیں تو ہم ایف پر بھی بات سکتے سلیوز کے ساتھ مہمری ماں پروسسر هنانا وہ مہمری مپ انٹرو پروسسر ڈیریکٹ سٹریم نہیں کر رہLY ہوتا پروسسر اگر سٹریم کرنا ہے تو اس کو درمیان میں کوئی کمپوننٹ چاہیے ہوگا جو کر سکے یا عیس ورسا سو ادھر میں کچھ سلائٹ سپ یوز کرتا ہوں جو کہ ایک ایک آن لائن ٹریننگ میں نے دیکھی تھی جو کہ زنگ کے اوپر تو ان کی سلایڈ میں نے دیکھا آن لائن اویلیبل تھی سدری سامننگ تھی نام تھوڑا سا کمپلیکس تھا ان کا تو ٹھیک ہے یہ والی لائٹس آف کر رہے تو میں خورت اس کو کیا ہو گیا آف ہو گیا یہ نہیں آگے آگے وہ میرا کہہ لگے آٹو پاکر آف ہو جاتا ٹھیک ٹھیک ہے سو یہ ایک نیچے نام لکھا ہو آ رہا ہوں گا محمد کچھ سامنٹنگ ساہد آخ صدری کچھ اس طرح کا نام تھا سو مجھے ایک زیکٹ نام نہیں اگر زنگ ٹریننگ پہ گوگل سرچ کریں تو یوٹیوب پر ان کی وہ بنی ہوئی ہے کہتے ہیں بڑی ہوئی ہے فری ٹریننگ ٹھیک ہے سو یہاں پر وہی چیز چل رہی ہے کہ جنرلی جو آپ کی سسٹم آن چپ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم جس ایف پی جے پہ کر رہے ہیں نا کام زنگ اس کے اندر آپ کی جو ایف پی جے کی آئی سی ہے اس کے اندر پروسسنگ سسٹم بھی ہے یعنی یہ پروسسنگ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ ایف پی جے والا کام بھی کر سکتے ہیں تو اگر صرف ایف پی جے ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سسٹم آن چپ نہیں ہے یعنی ایف پی جے تو نہیں اگر کل کوئی یہی والی لوجک اٹھا کے اس سکت پہ بھی لے کے جائے جا سکتی ہے یعنی آپ اپنی آئی سی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایسی آئی سی بنائی ہے جس کے اندر کوئی پروسسر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی لوجکس ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم آن چپ ڈیزائن ہے جس میں آپ کے چپ کے اوپر ایک پروسسر بھی لگا ہو ٹھیک ہے سو جنرلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیفرنٹ انٹرفیسز ڈی ریم کنٹرولر ویڈیو کنٹرولر یو ایس بی ایتھر نیٹ یو آرٹ اور اس کے علاوہ شیئر میموری یہ سب کچھ اس بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ جو بس ہیں وہ ملتہ ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ عام والی اے ایک سی بس دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ اوپن کورز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور سیملر بس یوز ہوتی ہے جس کو وشپون کہتے ہیں کور کنیکٹ ایک اور بس ہے جو کہ وہ بھی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے سو نورملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر اور سلیف کنفیگریشن میں بات ہو رہی ہوتی ہے سو ماسٹر جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن سٹارٹ کرتا ہے اور سلیف اس کو رسپون کرتا ہے اگر اس کو رسپون کرنا ہو بعض بسز میں رائٹ کا بھی رسپونس ہوتا ہے بعض بسز میں رائٹ کے کیس میں صرف آپ ادھر سے ایڈریس اور ڈیڈا بھیجتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے ریڈ کے کیس میں آپ ایڈریس بھیجتے ہیں تو ریڈ آ جاتا ہے بعض کیس میں بعض بسز کہتی ہیں کہ اگر آپ نے رائٹ کرنا ہے تو ادھر سے ایک اکنالجمنٹ بھی وہ دے کہ ہاں بھئی رائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک اور سگنل ہوگا جو کہ بتا رہا ہوگا کہ بھئی رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے سو اے ایکس آئی میں جو ہے نا وہ رائٹ رسپونس بھی نورملی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اے ایکس آئی میں آپ کے نا ڈیفرنٹ چینلز ہیں جن کے ترہو آپ باتشیت کر رہے ہوتے جس کے لئے آپ کے کمانڈز بھی ماسٹر سے سلیف کو کچھ جا سکتی ہیں ریڈ اور رائٹ اڈریس بھی جا سکتا ہے ڈیٹا بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس ڈیٹا واپس بھی آ سکتا ہے اور اس کا رسپونس بھی واپس آ سکتا ہے انہوں نے اس طریقے کیا ہوا ہے کہ جو ریڈ اور رائٹ کہ جو اڈریس اور ڈیٹا ہے نا وہ ان کے لئے الہد الہد چینلز یہ یوز کرتے ہیں ورڈ یہ چینلز کا یوز کرتے ہیں چینل کیا ہوا میں بتا رہتا ہوں آپ کو کہ ایک سائی ماسٹر جو ہے نا وہ اس کے لئے ایک اڈریس کا چینل ہے ٹھیک ہے تو اڈریس کا چینل یہ ہے کہ اڈریس کا جو سگنل خود ہوگا کہ اڈریس اس کے علاوہ ادھر سے اس کو ویلیڈ جا رہا ہوگا ادھر سے ریڈ آ رہا ہوگا تو اگر میں نے ادھر ایڈریس لکھوانا ہے تو میں ایک ایڈریس بیجوں گا ساتھ ویلیڈ بیجوں گا اور ادھر سے اگر ریڈ آ گیا تو اس کا ملدہ ہے ایڈریس لکھا گیا اسی طرح میں نے ڈیٹا لکھوانا ہے تو میں ڈیٹا کے چینل پر جو کہ ایک پیرلیل میں چیز ہے کہ ڈیٹا ریڈ ریسپونس چینل کیا ہے اس میں یہ آپ کو واپس بتاتا ہے کہ ریڈ ہو گیا یا نہیں ہو گیا اور اس میں وہ مطلب اس میں بھی اسی طرح کہ ریڈ ریسپونس ریسپونس خود کیا ہے وہ جس طرح ڈیٹا کی بیٹس تھیں اسی طرح کچھ بیٹس آپ کو واپس آئیں گی جس کے ساتھ وہ بتائے گا ویلیڈ اور یہ اس کو ریڈی دے دے گا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے میں نے آپ کا ریسپونس پڑھ لیا اور ریسپونس کیا ہوتا ہے نارملی تو یہ ہوگا ہاں بھی ریڈ ہو گیا ہے لیکن اگر اس کو ریڈ میں کوئی ایرر آیا ہو تو آپ اس کو ایرر واپس ریٹرن کر سکتے ہیں یعنی کہ ریڈ ریسپونس چینل میں آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ایڈرس بیجا تھا وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں میں تو اس جگہ سے اس جگہ تک میرے ایڈرسز آپ نے اس سے اوپر کی یا نیچے کوئی ایڈرس مجھے بیج دیا ہے تو وہ آپ ڈی کوڈنگ ایرر اس کو واپس ریسپونس کر سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں ریسپونس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ریڈ ایڈرس چینل الہدہ سے یہ ہے جس میں آپ بتائیں گے کہ ریڈ کا یہ ایڈرس ہے ٹھیک ہے اساتھ ویلٹ بھیجیں گے موہ سے ریڈی کا انتظار کریں گے تو ادھر ریڈ لکھا جائے گے اور ریڈ ریسپونس چینل جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے یعنی کہ جب میں نے اس کو کہا کہ میں نے فلان ایڈرس سے ریڈ کرنا ہے تو اس نے آپ جواب میں آپ کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو یہ وہاں سے ڈیٹا بھیجے گا ویلٹ بھیجے گا اور یہ یہاں سے ریڈی اس کو دے گا کہ یہاں ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں تو یہ اے ایک سائی جو ہے نا اس میں جو ایک ہم نے چیز پیچھے نہیں دیکھی وہ چینلز کا کونسپٹ ہے کہ وہ اس نے ساری چیزوں کو الادہ الادہ سے ہنڈل کر لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پہرلیل میں ایڈرس بھی دے سکتے ہیں اور پھر ڈیٹا بھی یعنی اس ٹرانزیکشن میں ایڈرس چل رہا ہے تو آپ اگلی کا ایڈرس ایڈرس چینل پہ لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ اس نے چھوٹی چھوٹی سی بنائی نہیں تھی سلائیڈز تو میں ان کو ساتھ ساتھ اچھا سو اب ہوتا گیا ہے آپ کے جو جب آپ ہارڈ ویر میں ڈیزائن کر رہے ہوں گے جس طرح ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بلوک ڈیزائن بنایا جس میں زنک رکھا اور کچھ اور چیزیں رکھیں تو زنک تو ہو گیا آپ کا سی پی او لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور دیوائس بھی لگانا چاہیں جو کہ ایز این اے ایک سائی ماسٹر ایکٹ کر رہی ہو ٹھیک ہے جو ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں کہ کئی دفعہ ڈی ایم ہے تو منیمم ایسی چیزیں جو ہم لگانے ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ایم ہے کیا ہوتا ہے وہ میں بعد نہ بتاؤں گا لیکن آپ چاہ سکتے ہیں کہ جو میں بلوگ ڈیزائن بنا رہا ہوں اس کے اندر ملٹیپل ماسٹرز اگزست کرتے ہوں اور ملٹیپل سلیفز اگزست کرتے ہیں تو اب ہر ماسٹر ان سارے سلیفز کو لکھوانا چاہتا ہے یعنی یہ ماسٹر بھی لکھوانا جاتا ہے اس پہ بھی اس پہ بھی اس پہ بھی وہ جی پی آئے اوپر بھی بات کرنا جا رہا ہے وہ یو آرڈ پہ وہ پرنٹ بھی کروانا چاہتا ہے وہ ریم کے اوپر بھی ریڈ رائٹ کرنا جاتا ہے اور اسی طرح میں نے خود کوئی لوجک لکھی جو کہ میں چاہتا ہوں ایزا ماسٹر ایکٹ کرے اور وہ بھی ریم کے اوپر کچھ ریڈ رائٹ کرے اور وہ بھی کسی اور پر لکھنا چاہے نہ چاہے تو میں چوز کر سکوں کبھی وہ کس پہ لکھ سکے کس پہ نہ لکھ سکے تو لیٹسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ماسٹر ان سب کے اوپر لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کروں تو اس کے لیے obviously کچھ لوجک دیزائن کرنے کی ضرورت ہے وہ لوجک جو ہے وہ بھی بنی ملائی موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں AXI انٹرکنیک تو زائلنکس میں جو ایک کمپوننٹ ہوگا جو اب ہم جو ہم ڈرائگ اڈ راپ یا بلوک دیزائن میں وہ پلاس سگنل ہم کر کے جو بھی سگنل جو 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 ڈیفرنٹ کورس کو انسٹینشیئٹ کرتے رہے ہیں ان میں سے ایک AXI انٹرکنیکٹ ہے یہ ایکچلی کئی دفعہ وہ خود ہی ہمارے لیے بھی کر دے گا جب ہم نے رن کنیکشن آٹومیشن کیا تھا تو کیونکہ ملٹیپل ماسٹرز بن رہے تھے تو اس نے میرا خیال ہے کہ بیچ میں ملٹیپل سلیوز بن رہے تھے تو اس نے ایک AXI انٹرکنیکٹ لگا یعنی بیڈ افولٹ اگر آپ ایوارڈوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے تھوڑا سمیتانہ پڑے گا مجھے تو میں اگر ایک ڈیزائن بنا رہا ہوں میں نے کوئی ایک آئی پی اٹھائی جس پہ AXI ماسٹر لگا ہوا تھا اس طرف ٹھیک ہے اور let's say M انڈرسکور اگر S انڈرسکور AXI سلیو لگا ہوا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو اس سے ڈیریکٹ کنیکٹ کرنا ہی کوشش کروں گا تو مجھے رام سے کنیکٹ کرنا دے گا کوئی مستہ نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ایک طریقہ آ گیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی AXI بس پہ بات کر لیتا ہے یہ بھی AXI بس پہ بات کر لیتا ہے تو کوئی مستہ نہیں آپ ان کو آپس پہ کنیکٹ کر دیں لیکن اگر میرے پاس دو A ڈیوائیسز لگی ہوئی ہیں اور دونوں پہ S انڈرسکور AXI لگا ہوا ہے اور میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں تو یہ ایک سے تو کنیکٹ ہو جائے گا یا دو سے کٹھا نہیں ہو سکتا یہاں پر ہمیں ضرورت ہے کسی ایسی چیز کی جو ایک سے دو میں کنورٹ کر سکے جس کو ہم کہتے ہیں AXI انٹرکنیکٹ یا AXI سمارٹ کنیکٹ کے نام سے بھی یہی کام کر رہی ہے شاید نئے ورین میں اس کو سمارٹ کنورٹ کر رہے ٹھیک یہاں تک چیز سمجھ آئے کہ آپ ایک سے زیادہ اگر بات کرنی ہے تو ہم اس کو درمیان کر سکتے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے ٹارگٹ رکھنے ہیں آپ کہیں گے پانچ سات آٹھ جتنے کرنے ہیں وہ کر لیں ٹھیک تو اس میں ایک لیمٹ تک تک بڑھ لگا نہیں ہم نے بس اس کو ڈرائگ ڈراب کیا کنیک کیا اور باقی کام اس نے کر دی not only this کہ multiple slaves کو multiple masters سے connect کر رہی ہے یہ کچھ اور کام بھی کر دیتا ٹھیک ہے ہوگا کیا اگر آپ کنیک کریں گے تو آپ کا ایک ماسٹر ہر ماسٹر کے کو یور ہونا چاہیے اس کے ایڈرس کو جس اس example میں کیا کیا ہوا ہے کہ مجھے total 4K memory چاہیے ٹھیک ہے تو 4K memory چاہیے تو آپ بتا دیں گے اس کا address offset کیا ہے اگر آپ نے بتایا 4000 اس کا address ہو جائے 4000 سے لے 4FF تک ٹھیک 4K وہ 12 بیٹ میں آجیتا ہے total تو آپ address جو کا 0 سے لے کر FFF تک چلا جائے گا ٹھیک ہے 3 F تک ٹھیک ہے کیونکہ F4 بیٹ بھلا ہے تو 12 bits آپ کی بن اسی طرح یہ GPIO لگ ہے اس کی بھی 4K range کہہ لی تو اب آپ اس کا address آپ دیکھیں 0 سے نہیں شروع ہو رہا بلکہ 1 سے شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی 3 hex words ہیں وہ 0 ہیں کیونکہ 0 سے 4K تک کو address چاہیئے تھا 4 0 سے 4 کے تک تو یہ آپ اس سے آگے سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے آگے 4 1 f f تک جا رہا ہے اس سے اگلی device جوگی وہ پھر 64 کے آرہا تھا تو آپ اس 64 کے multiple آگے سے جائیں گی ٹھیک ہے اس میں کچھ limitations ہوتی ہیں فور example میں گیا پہلے یہ 4 k تھا تو میں 8 k آگے چلا گیا تو اب 8 k سے 64 plus 8 k تک نہیں یہ range ہم نے اس کی range یہ شروع کیا یعنی یہ 2 0 0 سے نہیں شروع کی فانہ فہ کے بات کیا آنا تھا 2 0 ہم نے یہ 2 0 سے سے لے کر وہ plus 64 k نہیں رکھی بلکہ ہم نے یہ پورا 0 بڑھا دیا یعنی 16 bit 0 کر دی 4 0 آرہے تو hex میں لکھا ہوا 16 bit 0 6 bit 0 کا کیا مطلب ہے 64 k سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے آگے پورا 64 کے consume کر یہ جب آپ a x i میں different چیزوں کو addresses دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ rules apply ہوتے ہیں کہ اگر 64 k کا address دیا یہ 64 k multiple پر exist کرنا چاہیے it should not be کہ میں درمیان سے کسی بھی جگہ سے شروع کر دوں اگر آپ 4 k کا address مانگ تو تو وہ 4 k multiple بائیڈ alignment کے ساتھ چلے گا تو یہ آپ کے پاس 64 k بائیڈ alignment کے ساتھ چل رہا ہوگا اس سے address decoding ذرا سی حسان ہو جاتی ہے جو اندر use ہو رہی ہوتی ہے اگر درمیان میں کسی address کی ڈالنی ہو تو وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے اگر 64 کے multiple پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے پورے address کو دو جسوں میں توڑ سکتے ہیں اور ان bits کو دیکھ لیتے یہ bits 0 آرہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ address recording کے point of view سے کچھ limitation ہے جی ماسٹر کا کیا نہیں نہیں ماسٹر نے تو address generate کرنی ہے دو لگے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے یہ کسی اور address پہ map ہو اس کے لئے most of the times ہم سیم ہی رکھ رہے ہوتے لیکن اگر آپ change کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کہ یہ یہ والا address یہ والا uart ہے یا یہ slave ہے اس کو cpu کو نظر آرہا ہے کہ 400 100 سے لے 400 000 1 fff تک ہے لیکن اس کو یہ کوئی your address نظر آرہا ہے یعنی اس کے لئے یہ کس your address پہ map ہو جائے تو یہ possible ہے اس میں کوئی مستانی ہے جو بھی map کرے گا اس کو addressing کے rules کی alignment کا خیال رکھنا پڑے گا generally ایک rule یہ ہے کہ 64 کے ایک chanak اٹھانا ہے تو it should be on 64 کے multiple boundary ٹھیک ہے اگر 4 کے multiple boundary پر ہی ہو چھے ٹھیک otherwise آپ جب اس کوئی کوشش کریں گے تو وادو آپ کو پہلے error دے دے گا جب بالکہ validated design کریں گے وہ اسی وقت شاید آپ کو error دے دے کہ یہ address تو نہیں لگ سکتا ٹھیک so so end پہ اس کا internally یعنی یہ address کو decode interconnect کر لے گا اس نے اپنے اندر یہ table بنا لیا ہوگا کہ یہاں سے یہاں تک UR کا address ہے یہاں سے جی پیو آئیو کا ہے یہاں سے یہاں یہ جو اور کام کر لیتا ہے وہ یہ width convergence بھی کر لیتا ہے کہ AXI bus میں data کی width زیادہ کم ہم کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ ddr سے جب اٹھا رہے ہو سکتا ہے 256 256 bit سے کٹھی اٹھا رہے ہو لیکن جب آگے اس کو کئی اور بیج رہے تو 32 bits کر بیج رہے تو جو conversion کا کام ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے AXI interconnect کی ایک طرف 256 bit والا connector لگا ہوا اور دوسری طرف 32 bit کا تو جو conversion کر نہیں دی وہ خود بہت کر لے گا سیکنڈ لی یہ کام بھی کر لے گا کہ آپ کی clock rate conversion بھی کر لے گا یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کسی اور clock پہ چل صرف 32 bit ہے but still یہ چل دے گا ٹھیک ہے address کے rules میں نے آپ بتا دی ہوں ہے کہ آپ کو جو size ہے نا آپ کا multiple آنا چاہئے مثال کے دور پر یہ انہوں نے ایک example دی ہے جس میں wrong address alignment کی ہے 4K کا میں address دیا پھر یہ range تھی یہ 2G تھی لیکن میں نے 4K plus 1 سے address دی اگر تو یہاں پر وہ مجھے کہتے گا کہ نہیں یہ possible نہیں ہے اس کو جو آپ نے address دینا ہے it should be in the multiple of 2G ٹھیک ہے تو وہ 2G کا multiple بنتا ہے کہ آپ اس کو C 000 sign کر سکتے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو 0 sign کر دیں 0 سے 1G پہ یہ آجے اور 1G پہ اس کو یا 0 سے 2G پہ یہ آجے اور 2G پہ آپ اس کو لے جے ٹھیک ہے تو یہ address assign ہم نہیں کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم block design بنا رہے ہوں گے نا تو اس میں جو hard ips ہیں ان میں کچھ چیزوں کی address fix assigned ہے لیکن جو ہم اپنا component بنا رہے ہیں اس کو address ہم خود assign کر لیں گے mostly جو hard ips ہیں ان کے بھی address ہم change کر سوائے کچھ کے ٹھیک ہے جیلی کہ بعض چیزیں fix زیادہ تر کو ہم خود address assign کر رہے ہوں گے یہ اگز example بھی probably next class میں اس کو کر لیں گے اگر یہاں تک ہم جو دیکھ رہے سارے کون سے interfaces ہیں memory map یہاں بھی ہم کیا کر رہے ہیں master slave memory mapped ہے ایک 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 سے ٹھیک ہے تو یہ اب اسی سلائیڈز میں جو stream کا ہے اس میں کیا چیز ہے streaming کہاں پر یوز ہوتی ہے جہاں پر آپ data continuous ہی آرہو جس طرح analog to digital converter سے لے رہے ہیں data کر تو analog to digital converter تو multiple طرح کی domains signal processing میں یوز ہوتے ہیں for example آپ audio کے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ اس کا digital part کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ADC لگا ہوا اس سے پیچھے RF front end سے کسی اور frequency سے اٹھا کر آپ نیچے لائیں گے ADC کریں گے اس کے بعد سارے signal processing کے کام اس کے اوپر ہو کر اس سے bits نکلتی ہیں تو ان میں کبھی کئی پہ فیلٹر ہوں جس کو FIR ہم کہتے ہیں FIR فیلٹر فائنائیٹ impulse response filters یا DFT discrete fourier transform یا FFT اس کا ایک الگردم ہے ان سب کی بنیم نائی cores آویلیبل ہیں وہ cores کیا ہوتی ہیں ان cores کا انٹر فیس کیا ہوگا ان کو address نہیں چاہیے ان کو یہ نہیں چاہیے کہ مجھے فلان address پہ فلان اٹھا چاہیے ان کو address چاہیے ہے اگر آپ نے اس کو configure کرنا ہے یعنی کہ آپ کہ کہ same core ہے 512 کی FFT بھی لیسر کے 255 بھی لیسر کے فلان اس کے لیے ایک interface رکھے گی کہ مجھے اس address پہ لکھوا دو کہ آپ کتنے point چاہیے اس address پہ اپنی settings بتا دو تو عمومن ایسی course کا ایک interface ہوتا ہے جو صرف control settings کو لکھوانے کے لیے ہوتا ہے جو memory mapped interface ہی ہوتا ہے FFT کا ہو گیا یا filter میں اگر کوئی چیز configurable رکھنی ہے تو لیکن جو اصل میں data آ رہا ہے وہ data کو کوئی address نہیں چاہیے data بس samples ہیں ADC آپ نے on کیا اس کے sample آنا شروع ہو گیا آپ ان samples کو آپ نے filter کرنا ہے تو ایک filter سے گزر جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی address کا concept نہیں ہے اس نے سب کو point by point multiply کرنا ہے filter tab سے add کرنا result نکال ہے ف آر یہ کام کرتا ہے تو اس کو added تو وہاں پر streaming interface use ہوتا ہے تو AXI streaming interface use ہوگا جہاں پر continuous streaming calorie ہے memory map interface use ہوگا جب آپ کوئی چیز control information ان جگہوں پر لکھوانی ہے یا اس کے علاوہ streaming interface ہے وہ much simpler ہے یعنی اس کے اندر بہت سارے channel ہے write address write data read response یہ سارے channels سے تو اس کے جو AXI ہے وہ سمجھیں کہ وہ single channel ہے اور اس single channel اس میں یہ signal ہے primary signals یہ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی signals ہوتے کہ آپ ادھر سے data بیجیں گے valid بھیجیں گے جو slave ہے وہ ready بھیجیں گے اور آپ ادھر سے جب آپ کی آخری buy transfer ہو رہی ہے آپ last بھیجیں گے یہ والی last buy ہے so یہاں تک چیز سمجھ جا گئی اوکی so اب ہمارا جو آج کے lecture کا مقصد ہم background build کر لیں کہ interfaces کیا ہوتے ہیں تو اب اس طرف آتے ہیں کہ now we get to the actual working end جب آپ وارڈوں کے اوپر جا کر رہے ہوں گے تو اس میں کیا کیا کرنا پڑا ہی تو وارڈوں کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ نیمن convention use ہو رہی ہیں for example آپ جب جو ہم نے AXI GPIO لگایا تھا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہیں پہ S underscore AXI ٹھیک ہے اور آگے کچھ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے سو آگے والا اس وقت میں matter نہیں کرتا تو شروع کہا ہوا رہا تھا S underscore AXI وہ S کیا شو کر رہا تھا It's a slave device ٹھیک ہے S دو چیزیں شو کرتا ہے یا streaming یا slave سو اگر شروع کا letter وہ بتا رہا ہوتا ہے master یا slave streaming کے لیے AXIS لکھاؤ ٹھیک ہے یعنی وہ start میں نہیں لکھاؤ بلکہ AXI کے ساتھ S لکھاؤ AXIS کا مندب ہے AXI streaming interface ٹھیک ہے سو آپ کا کوئی master ہے تو لکھاؤ M underscore AXI اگر آپ سلیو ہے تو لکھاؤ S underscore AXI اور آگے جو بھی اس کا نام ہو سو جو ایک جگہ پر M underscore AXI لکھا ہے ایک جگہ پر S underscore AXI لکھا ہوا آپ کو آپ پر directly connect بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے درمیان AX interconnect لگا کر بھی ان کو connect کر سکتے ہیں اگر ہو گئی لیکن اس کے پیچھے یہ سارے signal ہوں گے جو سارے AXI کے signal ہم نے دیکھے نا read channel ہے read address channel ہے read data channel ہے لیکن وہ خود بخود handle ہو جائے گا ٹھیک ہے آمیں end پہ کہتے ہیں ہم software سے اس address پہ لکھائیں گے تو لکھا جائے گا لیکن اگر ہم slave ہیں ہم اپنی IP بیلڈ کرتے ہیں ہم slave بن دیں تو پھر ہمیں وہ signals بنانے ہے کسی طرح ٹھیک ہے اس میں بنانے کے لئے بھی انہوں نے کچھ آسانیاں دیوئی ہیں جو کہ ہم probably next class میں شایئر discuss کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہاں تک چیز سمجھ رہی کہ کیا اور سو سٹریمنگ کے case میں آپ کے پاس M AXIS اور S AXIS master کے لئے slave کے لئے شروع کا M اور S اور کے بعد AXI کے بعد S سکھ لکھاؤ تو اس سٹریمنگ انٹر فیس ہے memory mapped اور streaming انٹر فیس ہے تو اس سے directly connect نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سو جو memory mapped کرنا تو یہ چاہتے ٹھیک ہے کہ ہم ان کو کسی طرح connect کریں ٹھیک کہ ہم نے کوئی جو جنرلی ہم کر رہے ہوں گے وہ یہ کر رہے ہوں گے جو ایسے SOC flow ہوتا ہے کہ میں کوئی system بنانا دوں we would like اس کا زیادہ حصہ ہم ہو سکتا ہے پورا پورا ہی پہلے ہم arm کے اوپر C کے اندر چلا لیں جب وہ چل جائے پھر ہم دیکھیں ہماری speed کی requirement meet کرتا ہے تو well and good system تیار ہے جہاں استعمال کرنے کریں نہیں کرتا تو ہم ایک analysis کریں گے کون سی چیز زیادہ time کھا رہی ہے جو میں کوئی ایسی computation ہے جو زیادہ time کھا رہی ہوگی تو اس computation کو FPJ پہ لے جائے تو زیادہ time نکل جائے گا باقی حصہ software میں رہے زیادہ time والا حصہ hardware میں چلا گیا اور آپ کا کام ہوگیا timing میٹ ہوگی بات ختم system deliver کرنے ہو سکتا ہے کہ ہمیں میں کوئی audio کی processing کرنا چاہتا ہوں زیب و اس پہ DC لگا ہوا audio samples اگال کے دے گا تو وہ تو ایک continuous sample دیا جا رہا ہے اگر میں اس کو کچھ processor کے اوپر process کرنا تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے مجھے processor تو streaming interface پر direct بات نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا تو processor چاہے گا کہ آپ کسی طریقے وہ جو آپ کی data stream آرہی ہے اس کو RAM پر لکھوا دیں اور اس کو بتا دیں processor کو processor RAM سے پڑھ کے جو memory map چیز ہے اس کے اوپر سے پڑھ کے جو بھی کام کرنا ہے وہ کرے اور اپنی output واپس پہ شک RAM پہ لکھوا دیں جو آپ نے اگر کہیں پہ play کرنی ہے تو دوبارہ stream میں convert کر ٹھیک تو ٹیپکلی کیا ہوگا کہ ویڈیو تھی تو کیمرے سے آرہی ہوگی اس کو فیلٹر کیا ٹرانسفارم کیا تو اب آپ چاہیں کہ وہ کسی ریم پہ لکھوا دو ہم اس کو کر دیں ٹھیک ہو سکتا ہم کچھ کہ یہ ایسا hardware میں کر دو باقی کا کام اس پر کر دیں گے ٹھیک یہ آپ depend کرتا ہم کیا بنانا چاہرے اس کو بٹ in any case we need something جو کہ اس کو convert کر سکے تو وہ something جو نا وہ انہوں نے provide کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کے opposite بھی provide کی ہوئی ہے کہ میں ادھر سے آیا کیمرہ نے کچھ memory map پہ convert کر دیں اور یہاں memory map یعنی ram میں چیز پڑی ہو تھی اس کو چاہتے ہیں کہ واپس hdmi یعنی streaming interface پر نکال دیں ٹھیک ہے سو یہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو components data mover components use کرتے ہیں generally آپ کے dma es ہوتے ہیں axi dma ان کو کہتے ہیں جو کہ ایک stream سے دوسرے میں connect کر دیتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے data mover کی ایک طرف s اس کا کیا مطلب ہوا slave ہے وہاں دیٹا آرہا ہے اس کو receive کر xis کہ یہ streaming data آرہ اور s2mm یہ streaming یہاں پر لکھا ہوا ہے m اس کا an master ہے axi memory mapped s نہیں لکھا ہوا اس کا اندر ہے memory mapped s2mm کہ stream to memory map یہ convert کر رہا ہے s2mm دونوں بھی آئے اس کو آپ ignore کر سکتے ہے کیونکہ یہ data mover ہے اس کی ایک طرف streaming ہے دوسری طرف memory mapped ہے تو یہ کیا کرے گا یہ stream input لے گا اور یہ RAM پر لکھوا دے گا obviously اس طرف direct RAM تو نہیں ہوگی RAM کے ساتھ بھی interface کے لئے کچھ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے وہ زنگ آپ کو پورٹ دے دیتا ہے master پورٹ جس کے ساتھ یہ direct connect ہو جائے جو RAM سے connected ہے ٹھیک ہے تو یہ RAM کے اوپر لکھوا دے گا اور جب اس کے opposite کام کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ایک تو مم 2S memory map to stream اس کے opposite conversion کرنی ہے اور اس میں آپ کیا رہے ہیں m underscore ax صحیح اس خلال یہ master ہے یہ read write کرے گا RAM یہ master تھا یہ 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 data آرہا تھا اور آپ اس کو RAM پر لکھوار رہے تھے memory map convert کر کے RAM کے اس address اس address لکھ یہ پر یہ read کرے گا because this is master RAM slave یہ read data آگیا تو RAM سے پڑھو اس کو as memory mapped ہے مگر AXIS means stream convert واپس کر دے گا ٹھیک سو یہ تھوڑا سمجھ آرہے ہیں components کے memory mapped to stream اور stream to memory mapped convergent پہلی بات ہمیں چاہیے کیوں چاہیے اس لیے کیونکہ کچھ ہم کام کرنا جاتے ہیں stream data پہ جو کہ processor کے اوپر جاتے ہیں اور processor جو ہے وہ memory mapped interfaces پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک تو اس کرنے کے بعد اپنے results لکھوا دے ان results کو چاہیں گے کہ وہ دوبارہ stream میں convert ہو کر کسی monitor پہ یا کسی audio device پہ یا کسی جس پہ بھی streaming interface پہ بائر جا سکے جس streaming interface پہ بائر نکال لیا تو ہمیں پھر memory map to stream interface چاہیے کہ processor نے memory map to streaming interface پہ کسی طرح data push کیا اور وہ وہاں سے بائر رکل گیا ٹھیک تو یہ جو axi data mover لکھا ہوا یہ دونوں طرح کی کام کر لاتے ٹھیک ایک axi data mover جو ہے وہ کہہ لو کہ اس کے دو جو axi central dma اور axi video dma یہ available ہے منہ بنائے جن کو جس طرح ہم نے zink کو initialize کیا تھا اس طرح ہم اس کنفیگر کر لیتے ٹھیک ویڈیو dma ویڈیو applications کیلئے جنرلی یوز ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کا سٹریمن انٹرفیس ہے وہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اور جو central dma وہ simple سٹریمن انٹرفیس کے لئے کام کر رہتا ہے ٹھیک تو normally آپ کرتے کیا ہیں کہ جو جو memory map انٹرفیس ہوتا ہے یعنی cpu کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے کس address پر کیا لکھوں گا تو یہ کیسے configure ہو جائے گا یعنی آپ اس کو configure کر سکتے ہیں اتنا data اٹھا کر اس کو سٹریمن سے memory map میں convert کر دو یا اتنے data کو اٹھا کے memory map سے streaming میں convert کر دو وہ ادھر نہیں دکھا ہو گا for simplicity لیکن cpu پہ ہم ہی کو لکھ رہے ہوتے ہیں اٹھا کرنا ہے کہ کتنا data لکھنا ہے data موور جو ہے وہ اس کی ڈاکومن ہم اٹھا کریں گے اگر میں ایکشوال میں سسٹم بنانا ہے تو میں اس کی کوئی example دیکھوں گا کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے اور میں اس پہ data sheet پڑھوں گا دی ایم میں کیسے کام کر رہا ہے اور پھر میں کوشش کروں گا اگلی ایک دو کلاسوں میں ہم ڈی ایم اے کی ایک نارملی یوز نہیں بڑھ ہوتا ڈی ایم اے سٹانڈ فور ڈی ایم ایم ایس سو ڈی ایم اے کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے کہ سی پی او سارے کام چاہتے ہیں کمپیوٹر خود نہ کر رہو پروسیسر کیونکہ برین ہے پورے سسٹم کا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کام آف لوڈ کر سکتا ہے کسی کو وہ کر دے تو کئی دفعہ کام یہ ہوتا ہے ریم کے اندر اتنا ڈیٹا پڑھا ہے اس کو اس جگہ سے اٹھا کر ایف پی جی اٹھا اٹھا کر ادھر لے جاؤ ٹھیک ہے ریم میں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری کو دوسری ایرے میں کوپی کرنے کا جو ہمارا کوڈ ہوتا ہے وہ practically یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک ایرے کو دوسری ایرے پہ کوپی کرنے کا جو کام ہے وہ اگر وہ ایرے significantly بڑی ہے تو cpu کا ٹائم جائے ہو رہا ہے وہ کرنے میں تو اس کے لیے اس کو ایک طرح کہہ چھوٹا دے چھوٹے دوں ادھر لکھوا دے اتنا دی ہے تو basically dma یہ چھوٹا ہوتا جس کو cpu بتا جتا کہ اس ایڈرے سے اٹھانے اس ایڈرے پر لکھوانے اتنا ڈیٹ ہے جب تم complete کر لو مجھ بتا دی اور cpu پھر اپنے کام کرنے لگ جاتا تاکہ cpu کا ٹائم جائے نہ ہو جب dma cpu اپنا کام کر رہا ہے parallel میں چھوٹا لگا ہوا ہے data transfer کرنے data transfer جب اس نے کر لی تو cpu کو interrupt کر دیتا cpu interrupt کر دیتا کہ بھائی جان کام ہو گیا cpu moment جب اس کو interrupt آئے کہ dma کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے جو بھی اس کے اوپر فردر کام کرنا تھا جو data transfer کے بعد وہ کر لیتا ہے ignore کر دیتا ہے لیکن but it's up to cpu so normally یہ ہی لکھا ہو ہے کہ data mover اس کو cpu configure کرتا ہے اور configure کرنے کے لیے ایک اور memory mapped interface ہو جس سے اٹھا کر ram میں لکھوان ہے dma جب وہ پورا کر لے گا تو اس کو interrupt کر دے گا cpu کو کہ آپ نے جب transfer کہی تھی وہ complete ہو گئی ہے اور start cpu اس کو کرے گا پھر یہ اس کو complete ہو گا تو یہ cpu کو آگے کر دے اگلی والی جو ان کی slides ہیں وہ probably bram controller کی example ہے جو کہ میں شاید skip کروں تھوڑا جو اس کا review تھا اس میں ایک دو کچھ interesting چیز تھی یہ وہی چیز آگے جو کہ میں نے آپ interfaces کی ماد میں بتائی تھی لیکن انہوں نے exactly axi کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک streaming interface ہے اور ایک memory map میں data بھیج رہتے ہیں memory map میں address و data بھیج کے کسی بھی لکھوا سکتے ہیں address و data read کر سکتے ہیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک ہے burst mode اور ایک axi light اور ایک full axi basically آپ کی device یا full axi support کرے گی یا اس کا subset بھی support کر سکتی ہے subset جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں axi light یہ light interface ہے اس میں ساری کی ساری functionality جو فرق act mean وہ کیا ہے کہ اس پہ burst read write ہو سکتی ہے اس پہ single read write ہی ہو سکتی ہے burst اور single میں کیا فرق ہے کہ normally جب آپ نے لکھو انا ہوتا ہے جو آپ کی transaction ہے آپ address دیتے ہیں اور اس کے بعد data دیتے ہیں burst devices میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ address دیں تو اس کے بعد آپ burst شروع کر دیں transaction کا اگلا data اس سے اگلی address پہ لکھا جائے گا تو آپ کو بار بار address دینے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ address دیا تو اس کے transaction کرنی ہے تو آپ address change کریں گے اور اس کا burst of data transfer کرتی ہے obviously یہ اس سے fast ہے اس میں کیا ہے آپ نے ایک transaction کی دوسری transaction تک آپ wait کرنا پڑا پہلی ختم ہوگی تو پھر میں دوسری دفعہ ورڈ لکھوں گا اس میں آپ نے اس کا wait نہیں کیا تو آپ کو اگر high throughput چاہیے بہت زیادہ speed چاہیے تو تب آپ burst direction support کر رہے دیں اگر آپ کم speed بھی کافی ہے تو آپ for example میں دی ایم کو configure کرنا تھا کہ بھائی تم نے اتنا data یہاں سے یہاں تک لکھوانا ہے وہاں پہ single بھی کافی ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ اس کو لکھوانا کہ یہاں سے یہاں تک data لکھو اس کے بعد میرا کام ختم ہو جائے گا لیکن اگر میں کوئی کام کیا جس کی output کچھ kb سی اور وہ kb میں لکھوانے ریم پہ تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ سنگل سنگل کر کے مجھے لکھوانے پڑے یا کچھ mb's تھے تو سنگل سنگل میں زیادہ time لگ جائے گا اس کے بجائے اگر burst کی support ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن یہ important ہے کہ آپ کو یہ فرق پتاؤ فل axi اور axi lead میں فرق ہے اس کو single beat بھی کہتے gene-electrons.com یا gubulia.com یہ ان کی سائٹ ہے صدری صاحب کی جو شروع میں زنگل ویسے بہت کم ویڈیو تھی آپ میرا خیال اور بھی آگئی ہیں جب میں سال لیٹ سال پہلے دیکھ رہا تھا تو اس وقت probably best training یہی تھی جو مجھے نظر آئی یہ آٹھ دست گھنٹے کی ہوگی کم کم یعنی گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو کچھ کم کی کچھ زیادہ کی لیکن اگر آپ اپنے آن پہ کرنا چاہیں تو it's a very good resource اس بندے نے آرام سے ساتھ اپنا ایک زیبو board رکھیں ساتھ آپ اپنے chips رکھیں اور ساتھ آپ آن لیا ہے اس کا background کافی دے رکھ تو میں آج آج کا جو زیادہ تر چیز تھی وہ وہ درائیو تھی ٹھیک ہے یہاں تک آپ ایک 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 چیز جو ساتھ میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ ہم سارا کر چنہیں پوری کلاس ایک ایک سائی پر استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم زنگ بیس ڈیزائن جتنے بھی کر رہی ہیں اس میں ایک PS ہے اور PL ہے پی ایس کیا تھا اور پی ال کیا تھا یہ پروسسنگ سسٹم ہے اور یہ programmable logic ہے ٹھیک ہے میں لفظ بار بار یوز کروں گا تو اس پی ایس پی ایس کا مطلب ہے پروسسر جس پہ آپ کا سی کوڈ چل ہے اس سے مراد ہے آپ کی دو کور ہے جس کے اوپر آپ سی میں کوڈ لکھیں گے پی ایس کا مطلب ہے جس میں جس میں سرکٹ ڈیزائن کریں گے اور بنائیں گے اور جب بلوک دیزائن بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بلوک ڈراغ ڈراغ کر کے پوری چیز پی ایس کے لئے زنگ پروسسنگ سسٹم لگایا پی ایس کے لئے ایس 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 بات کرنی ہے ایس 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 جنرلی اس کے اوپر کچھ جنرل پرپس کے لئے اگر اس نے ڈی ڈی آر ریم پر لکھوانا ہے تو اس کے لئے پروسسنگ سسٹم کے دھرو اس کو ایکسس ہے تو اس پہ ایک پورڈ ہوگی ایچ پورڈ ہوگی ایچ پی ون ہائی پرفارمنس زی ہو ہائی پرفارمنس ون وہ ایک سائی سلیب ہوگی کہ میں ادھر ریم پر کھوانا ہے تو میں ادھر اپنا ایک ماسٹر بنا لوں جو دی آر کے اوپر دی آر کر سکے ٹھیک ہے یہ خود کنیکٹڈ ہے ریم سے یہ تو ریم کو یوز کاری رہا ہے اس نے اگر پر 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 لکھوانا ہے تو جنرل پر 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 ہیں جی پی زیرو جی پی وان جی پی ٹو جی پی تھری ہم نے جی پی زیرو کو کنیکٹ کیا تھا جو ہماری ایلیڈیز اور سوچز تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی پی بان جی پی ٹو جی پی تھری بھی ہیں ہم ان کو بھی کنیکٹ کر سکتے لیکن وہ کیا ہیں یہ ماسٹر ہے اور اس کی سلیف اے ایکس سائی پورٹس ہیں جس کے تھو ہم بات کر سکیں گے تو میں اس سے ساتھ سے آپ کو رفلی ایڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ جو ہم ادھر سے بات کریں یہ ساری میموری مابد ہے ٹھیک سٹریمنگ کے لئے مجھے درمیان میں ادھر ڈی ایم میں لگانا پڑے گا دی ایم بھی ملٹیپل ٹائپ کی ایک دی ایم ہے جو صرف میموری مابد انٹر فیس کے لئے جس کی دونوں طرف میموری مابد دی ادھر اٹھاؤ اس میموری مابد انٹر فیس سے اس میموری مابد انٹر فیس سکھ ٹھیک تو ہم پہلی ایک ایک جس میں سٹریمنگ ان وال بھی نہیں جس میں کیا ہے کہ دی ایم اے کو آپ پروگرام کریں کہ بھائی ادھر سے ادھر تک ڈیٹا اٹھا کر لگ دی ایسا ڈی ایم اے جن کی ایک سٹریمنگ ہے ایک سٹریمنگ مابد جو دی دی اے پھر ویڈیو دی اے وہ بھی ایک سٹری ویڈیو ہے کہ ہم کیوں پا رہے ہیں کیونکہ یہ والی انہی ایک سائی انٹر فیسز کے تھرو ہم نے بات چیت کر لیا یہاں پر رکھتے ہیں میں پھر ٹینڈس لے لگتے ہیں